پیارے دوستو آج میں آپ کو سوانس چکسہ کے بارے میں بہت ہی بہترین tips بتانے والا ہوں اگر آپ اس کو نیمیت کرتے ہیں دن میں خالی پیٹ کرنا ہے دو سے تین بار تین بار کریں گے جتنی زیادہ بار کریں گے آپ کو بہت ہی بہترین فائدہ ملے گا آپ کو کسی بھی بیماری میں سفید دکچرم لوگ یا کسی بھی طرح کی بیماری میں دوستو آج کر ہماری جو سوانس ہے وہ چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور سوانس جتنی چھوٹی ہوگی ہماری لائپ بھی اتنی چھوٹی ہو جائے گی دوستو سوانس پہ ہی ہمارا جیون نربھر کرتا ہے ہمارے سیلز ہمارے بوڈی سیلز آکسیجن کو جتنی ادھک ماترہ میں پائیں گے اتنی زیادہ ہماری جیون ریکھا ہمارے سریر کی جیون بہت تیجی سے بڑھتی ہے دوستو ویگینکو نے ریسرچ کیا ہے کہ آکسیجن کی ادھکتہ جہاں پہ بھی ہوگی بوڈی کے سریر میں وہاں کبھی بھی کسی بھی طرح کی بڑی سے بڑی بیماری یا چھوٹی سے بھی چھوٹی بیماری اتنی ہو ہی نہیں سکتی یہ ریسرچ ہے ویگینکو کا اس پہ نوبل پرائز بھی ملا ہوا ہے دوستو کی کینسر کے سیلز بھی وہاں پہ اتپن ہوتے ہیں جہاں پہ آکسیجن کی کمی ہوتی ہے اور جہاں پہ آکسیجن کی ادھکتہ ہوتی وہاں پہ کینسر کبھی نہیں ہوتا ہے تو دوستو جو یہ آپ کو کرنا ہے وہ آپ دھیان سے سنیں کیسے کرنا آپ خود دیکھیں گے آپ کی دوائیاں آپ کی بیماریاں کتنی تیجی سے ٹھیک ہوتی ہیں آپ پانچ منٹ کریے خود ابھی ابھی میں بتا رہا ہوں اور آپ ابھی کے ابھی کریے یہ پھر دیکھئے آپ کے مائنڈ آپ کا دیماغ کتنا ریلائکس ہوتا ہے کتنا اچھا فیل ہوتا ہے آپ کی ساری چنتائیں کیونکہ بیماریوں کی بہت سارے ریجن اسٹریس چنتہ فرسٹیشن بھی ہے آپ کو کرنا کیا ہے آپ کو سانتی سے کھولی ہوا میں سوچ ہوا میں بیٹھ جانا ہے پنتی مار کر اس کے بعد آپ کو چار گنتی گھننا ہے اور چار گنتی گھنے گھنے آپ کو گہری سانس کھینچنا ہے اس کے بعد سانس کھینچنے کے بعد چار گنتی گننا ہے گہری سانس کھینچ لینا ہے اندر اس کے بعد آپ کو سانس کو اندر ہی روکے رہنا ہے اور گنتی گننا ہے بارہ تک مطلب ون سے لے کر بارہ تک گنتی گننا ہے بارہ گنتی تک آپ کو سانس کو روکے رکھنا ہے اور اس کے بعد آپ کو پھر بارہ گنتی کے بعد سانس کو دھیرے دھیرے ساری سانس چھوڑنا ہے اور گنتی گننا ہے ساتھ تک دوستو مطلب کی آپ کو اگر چار گنتی گننا ہے چار گنتی میں ہی آپ کو سانس بھرنا ہے اچھے سے پیٹ کے اندر اس کے بعد بارہ گنتی تک روکنا ہے مطلب کی ایسے گننا ہے تب تک روکے رکنا ہے ایک سے لے کر بارہ تک روکے رکنا ہے اس کے بعد جب گنتی تیجی سے نہیں گننا ہے آرام سے گننا ہے جیسے گھڑی کی سوئی چلتی ہے سیکنڈ والی اتنی سپیڈ سے ہی آپ کو گنتیاں گننا ہے کاؤنٹ کرنا ہے پھر آپ کو چھے سیکنڈ میں سانس کو چھوڑنا ہے مطلب چار سیکنڈ میں سانس کو بھرنا ہے بارہ سیکنڈ تک روکنا ہے اور چھے سیکنڈ تک سانس کو چھوڑنا ہے دوستو ایسا آپ صبح 5 سے 7 منٹ کریے نیمیت اور دوپہر میں 5 سے 7 منٹ اور سام کو 5 سے 7 منٹ دوستو آپ کے سرین میں اکسیجن کی ادھکتہ ماترہ جائے گی اور آپ کی بیماریاں جو ہیں ان کو ٹھیک کرنے میں بہت تیجی آئے گی اور بہت آپ کے سواست میں بہت فائدہ ہوگا تو دوستو آپ اس کو جرور کیجئے گا اور بہت اچھا یہ ٹیکنکس ہے بیماریوں کو ٹھیک کرنے کی آپ جیسے جیسے اس کو پیت دن نیم سے کرتے جائیں گے ویسے ویسے دیکھیں گے کہ آپ کی بیماریاں سوتا ہی بہت تیجی سے ان میں صدھار ہو رہا ہے اور آپ کا سواست بھی بہت ہیلتی ہو جائے گا آپ بہت اچھا فیل کریں گے اندر سے ہائپینس آئے گی آپ کے اور آپ کا سریر بلکل سواست ہونے لگ جائے گا دھیرے دھیرے آپ اس کو نیمیت اپنے جیون میں لائیں اور تین ٹائم کریں گے اور آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں جب بھی آپ بے چائنی فیل ہو تینسن فیل ہو تب ہی کھڑے کھڑے کھیں بھی کسی بھی سٹیج میں آپ کر سکتے ہیں آفیس میں ہیں اسکول میں ہیں کہیں بھی ہیں کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ سفر کر رہے وہاں پہ آپ اس ٹیکنک کو کریے پھر دیکھئے جتنی زیادہ کریں گے اتنا زیادہ آپ کو فائدہ ملے گا آپ کو سبھی بیماریوں میں بہت ہی اچھا فائدہ ہوگا اور صبح خاص کر زیادہ فائدہ ملے کا خلی ہوا میں صبح کی تو دوستو آپ اس ٹیکنک کو ضرور کریں اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز دوستو تھانک یو